بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کاشف عباسی نے لائف شو میں نون لیگ کے چلے اور لفافہ خور صحافی عمر علیہ سرانہ کی عقل کو ٹھکانے لگایا اور کہا کہ ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ نون لیگ کو اقتدار کی کرسی پیش کی جا رہی ہے یہ الیکشن نہیں ہو رہے بلکہ سیلیکشن ہو چکی ہے آئیں پہلے کاشف عباسی عمر علیہ سرانہ مزر عباس اور اتر قاظمی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں دو دار ٹھارہ میں نہیں ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا سر کیونکہ کچھ پردے پڑے ہوئے تھے پھر بھی عمر صاحب نو میں ہی نہیں ہوا تھا نو میں ہی نہیں ہوا تھا لیکن آپ نے دیکھا سرکار آپ نے دیکھا تھا مارکٹ میں کھڑے ہو کے کوئی پروپوزر اور سیکنڈر اٹھا کے لے کے جا رہا ہے یہ کر لیں بارہ اکتوبر آئین اختیار تھا وزیراعظم کا بارہ اکتوبر یہ کہہ رہا ہے بارہ اکتوبر میں جواب دے رہا ہوں میں آئی اگری بھی ہوں اور یہ بات پہ کچھ لوگ بڑے تپے دے اس نے بھی ایک پرائیم منسٹر کا اختیار ہو رہا ہے کیا وہ کہتے ہیں جناب ہے پرائیم منسٹر آپ پر دوبار ہو جانتا ہے یار he's the prime minister ہملا اختیار کیسے ہو گیا نہیں بات سنیں کاشی صاحب بارہ اکتوبر ان کا اختیار تھا جہاز کو اترنے نہ دینا کیا وہ ان کا اختیار تھا کہ آرمی چیف کے تیارے کوئی نہ اترنے دیں وہ سری لکھا ہو گیا ہے اس میں سری لکھا ہو گیا ہے وہ سری لکھا گیا ہے وہ بری ہو گئے کتنے عرصے بعد بری ہوئے ہیں اس جہاز میں بری ہوئے ہیں اگر یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ جاتا ہوں غلط فیصلے تھے یہ سارے نہیں پلیٹ پولیٹیشنز کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے آپ جاہزی نہ اترنے دیں لیکن پھر جس طرح عدالت نے استعمال ہوئیں یہ بھی ہم سارے جانتے ہیں بری آدم ہوتے تھے وہ کہتے تھے کےکڑا ون سے اتنا تیل نکلے گا ابھی روک جائے اور کہتے تھے دوتی دن روک جائے پھر آگے کہتے تھے کہ یہاں گورے کام کرنے آئیں گے وہ دو سو کنسلٹنٹ ان کے پاس تھے اور دو سو ارب نالر سبتین خان کو کس نے اندر کرایا تھا علی مخان کو کس نے اندر کرایا تھا جو چیف منسٹر کے گرنی ڈیٹر بنے اسی کیس میں جہاں پہ چیزیں کلیر ہو چکی ہوئی تھی کیوں کرایا تھا سبتین خان کو نام دوسرے کا لے رہے ہیں نا شباہ شریف کا تو سبتین خان کیوں اندر ہوا تھا اس کیس میں منرل سے پیسے کون بنا رہا تھا کس نے اندر کرایا تھا خان صاحب نے اپنے دو لوگوں کو اور پھر کیا کہا کبھی بھی وہ آپ کو ٹھیک کہہ ہی نہیں سکتے ان کے بزدار کے خلاق جو کھڑا ہوا ایک سینس یہ بھی ہے بلکل اس کو انہوں نے پچا کے بتایا کہ جنرل باجوہ نے دو دفعہ نام لیا سب لوگ جانتے ہیں کہ جی عثمان بزدار کو اٹھا دیں اور علی مخان کو لیا ہے انہوں نے دو دفعہ فواد چودری کاکائی سے وزیر داخلہ بنائے انہوں نے تو نہیں بنایا وہ ہر چیز میں مرضی کرتے تھے لیکن بعد میں کہتے تھے کہ باجوہ صاحب بارکام میری سے اپنی مرضی کا کراتے تھے اور میں کرتا رہا اور یہ ہو گیا میرے سے الیکشن کمیشنر لگ گیا میرے سے فرانہ ہو گیا اور بھائی آپ اپنی مرضی کرتے تھے پھر آپ کی مرضی جہان نیشنل سیکیورٹی کا ایشو آتا تھا آپ کو رات کو مرضی بتائی جاتی تھی کہ صبح آپ نے یہ فیصلہ دوبارہ ٹھیک کر رہا ہے جو آپ غلط کر گئے ہیں وہ پیر کا بڑا پیر میسیج بجواتا تھا پھر یہ پھر ٹھیک ہوتا تھا یہ سسٹم اس ملک کا عجیب و غریب انداز میں چلتا رہا کہ آپ نائن ٹو فائیو کام کریں گے ایک پرائم منسٹر آئے گا ہلیکاپٹر پہ وہ سائیکل کی بجائے پچپن روپے کلومیٹر پہ چلے گا یہاں ہم نے اتنے بڑے بڑے دھوکے دی ہیں سب کو اب بھی اب بھی آپ نو مئی پہ پبلکلی اپنی معافی مانگیں اپنے وکیلوں کے ذریعے آج آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے محمران کو یہ وکیلوں نے کہا ہے نا ان کے آکے کہ آرٹیکل چھے لگے گا آپ کہاں کھڑے ہیں بھائی کس دنیا میں کھڑے ہیں آپ یہی کے سیاستدان ہیں وہ کہہ دے گا گا ستارہ کا نکالا ہوا نواز شریف واپس آ سکتا ہے تو میں واپس کیوں نہیں آ سکتا یہ سائیکل وہ بھی سائیکل دیتے لگے ہیں وہ بھی پاڑی اسے ویل کی انتظار میں کے ویل گھومے گا یہ پیہ ایک دن گھومے گا یہ دھمکی نہیں لگتی پھر یہ دھمکی نہیں لگتی یہاں صاحب یاد ہیں کب لگے گی جنرل باجوار جنرل کیا کہا تھا ان دونوں کے نام لیے تھے آپ اس کا کروں گا؟ آپ دنے گھروں گا ان دونوں کے آپ کو نظر آئے گا اور وہ نظر نہیں ہے یہ صاحب ہوتا وہ بہت قریب آ رہا ہے ہم سب کو کرنا پڑے گا اس کے بغیر آپ اب اس چکر سے پاکستان کو نہیں نکال سکتے آپ گفتگو سے نہیں نکال سکتے آپ کو سیریس ایفرٹ کرنی ہے آپ کہہ رہے ہیں بات گلدی بات ہی نہیں نکلنے گیا کم کرنا ہے کل ہم یہاں بیٹھے بیعث کر رہے تھے اس کے بات یہاں پہ ہوئی اور یہ بات پہلی دفعہ نہیں یہ بات میں پہلے بھی سن چکا ہوں لیکن کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ باقی الیکشن کے بعد متنازہ ہوتے ہیں یہ الیکشن الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازہ ہو گیا یا یہ بات ٹھیک ہے یا آپ دوزار اٹھارہ اور تئیس دونوں کے الیکشن کو اس طرح دیکھیں گے ویرنگ ڈگریز کے ساتھ اس کی ایک بنیادی سی وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی بہت کچھ ہوتا رہا پر اس طرح چیزیں سرفس پہ کیوں نہیں آپ کو نظر آتی نہیں جو عوام میں سب سے زیادہ پوپلر ہیں پچھلی دفعہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی پچھالیس فیصد ہے تو دوسرا پہنٹریس فیصد ہوگا اس دفعہ یہ ساری جماعتیں مل کے ساڑھے تین سال ایک بھی بیانیاں بنا سکیں کیا یہ کوئی پوپلر ویو کریٹ کر سکیں یہ کوئی پوپلر تحریک چلا سکیں تو وہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ جب آپ ملک کی سب سے پوپلر پارٹی جس نے شاید ہسٹری میں بھی کوئی بھی پارٹی اتنی پوپلر نہ ہوئی ہو تو آپ جب اس کے خلاف کریں گے تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آدھیں but that let election decide that I mean I think popularity is not the reason popularity may be one of the reasons لیکن جس blatant طریقے سے کیا گیا ہے میرا خیال ہے وہ سب سے بڑی وجہ بنی blatant یہ کہ کاغذات بندے جس طرح غائب ہو رہے تھے اٹھائے جارے تھے ٹی وی پروگرامز یا پریس کانفرنسز اینڈ لگتا ہے ڈیالے سے لے کر پریس کلاب تک شٹل سروس چل رہی ہے ادھر سے یہ بات ساری شروع ہوئی جس طرح نومینیشن پیپرز کے ساتھ ہوا جس طرح مصطرد ہوئے جس طرح پروگوزرز کنڈر اٹھائے جس طرح بلہ جا رہا بلہ آ رہا سو اس وجہ سے یہ زیادہ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ پتہ ہے نا کہ پانچ داس ہزار ووٹ سے فرق نہیں پڑنا بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں جب تک دوسری طرف نہیں جائیں گے تو چیزوں کو منیج نہیں کیا جا سکے گا تو ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کا اعتصاب کریں گے فحض کا اعتصاب کریں گے جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فحض لے کے آئے تھے وہ بہینہ طور پر کہ آپ نے سولہ ماہ کے دوران اس کو اٹھا دیا اس کے عوضے سے آپ جس باپ پارٹی کے حوالے سے کہتے تھے آپ خود مل کے گئے ہیں ان کو ملنے کے لیے سابقہ ان کے عراقین کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صادق سنجرانی کا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ سجن ہمارا ہونا چاہیے سنجرانی جو مرضی ہو یہ ایشو ہے جب تک سجن آپ کا ہے آپ کو کوئی ایشو نہیں پی ٹی آئی کو بھی کوئی ایشو نہیں تھا نور کو بھی کوئی ایشو پیپس پارٹی کو بھی کوئی ایشو نہیں یہ سچ نکلا ہے کہ ایشو کسی کا بھی نہیں ہے یہ ہے کہ اس وقت جو پاپولر ہے گراؤنڈ پہ آٹھ فروری کو ووٹر لے جانے کے لیے راستہ میری اور آپ کی بیعث نہیں عمران خان کے فیصلے نے مکاننا ہے کہ وہ کیسے اپنی پارٹی کو انٹیکٹ کرتے ہوئے بلے کے نشان کو برقرار رکھتے ہوئے راستہ نکالتے ہیں یہ آٹھ ان کو آنا چاہیے یہ جو آرٹیکل چھے کی دھمکی دے رہے ہیں اس سے نکلنا نہیں رستا وہ اپنے لیے مزید مشکل آج وہ فرسٹریشن کھل کے آئی ہے وہ جو لیڈرشپ بنی تھی نا دو ہفتے تین ہفتے پہلے کہ جنہا آپ کچھ نہیں ہوا یہ وہ فرسٹریشن ہے جو اس وقت جیل میں نظر آ رہی ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ماف کرے کسی بھی سیاستدان کو لیکن جب آپ سٹیٹ کے ساتھ ایک لڑ پیار کے بعد اسی سے لڑتے ہیں پھر تھپڑ بڑا بڑا پڑتا ہے یہ ماں باپ بھی مار دیتے ہیں جو بہت اچھا ہوتا ہے کوئی سمجھا ہے کوئی سمجھا ہے میں ایک کی نہیں یہ سب کے اوپر ہے لیکن پھر وہیں چلے جاتے ہیں پھر اسی گیٹ نمبر چار پہ جاتے ہیں ایک صاحب تو آپ کے شو میں بھی آگئے تھے ٹھیک ہے نا کی کرنا بوٹ لے کے ہاں ہاں تو بوٹ مرکزی کردار ہی وہ ہے مرکزی کردار ہی وہ ہے پھر بھولتے کیوں ہیں پھر ریالیٹی کو مانتے ہوئے کوئی رولز آف دی گیم بنا لیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین انیس سو تیتر کا بنا کے اس میں فوج کو سائیڈ پہ آپ نے دبا لینا دبا لینا پھر کوئی رستہ اختیار کا آپ اس میں سیاست دھانتیا کر لیں نہیں کرتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کر لیں یہ بھی نہیں پچھے اٹھتی یہ فوج ہٹھتی یہ میڈیا بھی آپ کو پتہ ہے میڈیا کام ہاں انہا دے پھر بھولتے ہیں مرکزی کردار ہوں گے کوئی نوٹا ساکھ آمیر علیہ السلام ناظرین اور حاضرین ان کو یاد رکھے گا یہ جملے ان کے ہیں ہمارے نے یہ جنرل باجوہ نے کیا کہا فواد چودری نے پتہ کیا کہا تھا کے پی آؤس میں اپوزیشن پارٹیوں میں بیٹھ کے کہا کہ فوج اور عدلیہ دوسیا سی جمعت تھے میں نے نہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو پھر گاڑیوں سے نکل کے بھاگ پڑے کیوں بھائی پھر آپ سٹینڈ کریں نا اپنے لفظوں پر پھر یہ کیا مسئلہ ہے میں اور آپ ہی رہ گئے مشک کے ستم بننے کے لیے کہ جناب ہم پہ ہی آ کے چڑھائی کر دیں ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو آپ سب کر کے گئے ہیں یہ جنرل باجوہ نے انٹریوز میں نہیں کہی بات کہ ہم کیا کیا کرتے رہے ہیں آج پلڈ ایٹ کی رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے یہی کچھ کہا گیا ہے ہماری جمہوریت آپ اس کے اندر انداز بدل گئے آپ نے نو مائی کیا آپ کے لیے انداز بدل گیا آپ نو مائی نہ کرتے آپ کو راستے ملنے فی آج بھی آپ دھمکی لگا کے راستے اپنے مزید بند کر دیں میں تو مریم نواز کا اس وقت سے فین ہوگی جب اس نے کہا مظامت ہوگی تو مفامت ہوگی اور آخر بات وہی ہوگی پر اس نے چاہتے یہ بھی کہتے مجھے وہ راستہ آتا ہے بوٹ پالش کرنے در یہ آپ کہہ رہے ہیں نا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو نظام چلا ہے دوزار سترہ میں کسی کو یہ پتا نہیں تھا میاں نواز شریف اس نے آپ پس وزیراعظم بن کے آئے گا آگے واپس سو راستہ بھی نصاروں نے دیکھ لیا کہ وہ کدر سے آتا لیکن مسئلہ یہ وہ جو کہہ رہے نا آپ کو کہتے ہیں کہ میں جسرا کابلہ بھی گیا بندے بھی گئے کاغذاتے نامزدگی بھی گئے پارٹی ٹوٹ گئی بندے پرس کانفرنسہ کر کے چھاڑ گئے حالی بھی ہو کوئی گال کر دا کہ آٹیکل چھلے گا آپ کہتے ہیں دیکھا اب نہیں یہ بچتا اگر آپ اپنی پارٹی انٹیکٹ کر لیں گے آپ کی واپسی کا راستہ بھی نکلائے آپ اسے خلاب کر لیں گے تو راستہ کہاں سے نکلائے گا مذر صاحب کلوزنگ سر کیسے ہوں گے آلات چند دنوں میں کاشیف دیکھیں کاشیف ایک تو ہماریاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آٹیکل آٹیکل سکھ بہت سپیسیفک کلوزنگی یہ ہر کوئی آٹیکل سکھ ابروگیٹ سسپینشن لفظی نہیں چلتا اور کاشیف کسی دن بیٹھ کے بڑے آرام سے دوہزار اٹھارہ اور اس وقت کے الیکشنز کا کرٹیکل انیالیسس کرنے ہمیں کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی دیکھیں نواز شریف کو ڈسکولیفائی کیا عمران خان کو ڈسکولیفائی کیا ادھر بلوجستان میں بلوجستان میں پارٹی کے خلاف وہ لاکے کول آکے سر وہ لے کو آپ کی بات ٹھیک ہے اگر آپ دوزار اٹھارہ اور دوزار تیس دیکھیں لیڈر دونوں صورتوں میں اندر تھے پارٹی ایک صورت میں انٹیکٹ تھی دوسری صورت میں ٹوڑ گئی لیکن عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ نو مہی کا واقعہ تھا اس وقت سے زیادہ گھڑ پڑ گیا اس کے اندر اور ڈالنا پڑا یا ڈالا گیا میرا خیال ہے کہ صرف دوہ دار ایک چھوٹی سی بات رہا ہے یہ ایک دن بدلے گا اور عدالتیں بھی یہ کہیں گی کہ واقعی عمران خان کے ساتھ زیادت ہوئی عمر علیہ السرانہ نے کہا کہ یہ سب کچھ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اس پر سنگر صحافی اتر کازمی نے بڑی ویلڈ بات کی اور کہا کہ پہلے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا اس وقت جس پارٹی کے ساتھ ہوتا تھا اس کی مقبولیت تیس سے پینتیس پرسنٹ ہوتی تھی تب یہ سب کچھ چل جاتا تھا مگر اس مرتبہ ان کا پالا عمران خان سے پڑا ہے اور تحریک انصاف ملکی تحریک کی سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے اور تحریک انصاف کی اس ٹیم مقبولیت نائنٹی پرسنٹ سے بھی اباب جا رہی ہے اور عوام سراپہ اعتجاد ہے کاشیف اباسی نے بلکل ٹھیک کہا کہ پی ٹی آئی کہ جس طرح امیدواروں کے ایک اغزاد چھینے گے جس طرح انہیں گرفتار کیا گیا اور اب ان سے بلہ بھی چھین لیا گیا مگر ابھی تک نون لیگ کو اس بات کا خطرہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ نہ جلسے کر رہے ہیں اور نہ ہی ابھی تک انہوں نے اپنی کوئی کمپین سٹارٹ کی ہے صرف اس خوف سے کہ جب یہ عوام میں نکلیں گے تو ان کا پول کھل جائے گا اور پورے پاکستان کو کیا بلکہ پوری دنیا تک یہ میسج جائے گا کہ نون لیگ اس ٹیم پاکستان میں سب سے زیادہ غیر مقبول ترین جماعت ہے اور الیکشن ہونے سے پہلے ہی نون لیگ بیزت ہو جائے گی کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا